ایک عادت ایک ایسا رویہ ہے جو خودکار ہونے کے لیے کافی بار دھورایا گیا ہے عادات کی تشکیل کا عمل آزمائش اور غلطی سے شروع ہوتا ہے جب بھی آپ کو زندگی میں کسی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کا جواب کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے میں اس کا جواب کیسے دوں؟ پہلی بار جواب کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اسے کیسے حل کیا جائے گا آپ صرف یہ دیکھنے کے لیے چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کام کرتا ہے اس عرصے کے دوران دماغ میں آسابی سرگرمی زیادہ ہوتی ہے آپ احتیاط سے صورتحال کا تجزیہ کر رہے ہیں اور اس بارے میں شعوری فیصلے کر رہے ہیں کہ کس طرح کام کرنا ہے آپ بہت شاری نئی معلومات لے رہے ہیں اور اس سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دماغ سب سے موثر عمل چیخنے میں مصروف ہے کبھی کبھار آپ کو ایک حل مل جاتا ہے آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دورنے پر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں آپ کام کے ایک طویل دن سے ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں کہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے آپ کو آرام ملتا ہے آپ تلاش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں اور پھر بی اے ایم ایک انعام ہے ایک غیر متوقع انعام پر ٹھوکر کھانے کے بعد آپ اگلی بار اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں آپ کا دماغ فوری طور پر انعام سے پہلے کے واقعات کی فہرست برانا شروع کر دیتا ہے ایک منٹ ٹھہرو یہ اچھا لگا میں نے اس سے پہلے کیا کیا تھا تمام انسانی طرز عمل کے پیچھے فیڈ بیک لوپ ہے کوشش کریں ناکام ہو سیکھیں مختلف طریقے سے کوشش کریں مشک کے ساتھ بیکار تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں اور مفید عامال کو تقویت ملتی ہے یہ ایک عادت ہے جب بھی آپ کو بار بار کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کا دماغ اسے حل کرنے کے عمل کو خودکار برانا شروع کر دیتا ہے آپ کے عادت صرف خودکار طریقے سے حل کی ایک سیریز ہیں جو آپ کو باقعیت کی اسی درپیش مشائل اور طرحوں کو حل کرتی ہیں جیسا کہ طرز عمل کے سائنس دان جیشن ریحہ لکھتے ہیں عادت ہمارے محول میں بار بار آنے والے مشائل کا قابل اعتماد حل ہیں جیسے جیسے عادت پیدا ہوتی ہیں جماغ میں سرگرمی کی سطح کم ہو جاتی ہے آپ کامیابی کی پیش گوئی کرنے والے اشاروں پر لوک ان کرنا سیکھتے ہیں اور ہر چیز کو ٹیون کرتے ہیں جب مستقبل میں اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کیا تلاش کرنا ہے اب صورتحال کے ہر زاویہ کا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا دماغ آزمائش اور غلطی کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک ذہنی قائدہ بناتا ہے اگر یہ ہے تو وہ جب بھی صورتحال مناسب ہو تو ان علمی سکرپٹس پر خود بخود عمل کیا جا سکتا ہے اب جب بھی آپ تناؤں محسوس کرتے ہیں آپ کو دوڑنے کے لئے خالش ملتی ہے جیسے ہی آپ کام سے نگلتے ہیں ویڈیو گیم کنٹرولر کو پکڑتے ہیں ایک انتخاب جس کے لئے کبھی کوشش کی ضرورت ہوتی تھی اب خودکار طریقے سے ہے ایک عادت پیدا کر دی گئی ہے عادت وہ ذہنی شورٹ کٹ ہے جو تجربے سے سیکھے جاتے ہیں جن پر آپ نے ماضی میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے پہلا عمل کیا تھا جب بھی شرائط درست ہوں تو آپ اس مہموری کو کھیج سکتے ہیں اور خود بخود اسی حل کا اطلاق کر سکتے ہیں دماغ ماضی کو یاد رکھنے کی بنیادی وجہ ہے کہ مستقبل میں کیا کام کرے گا اس کی بہتر پیش کوئی کرنا ہے عادت کی تشکیل ناقابل یقین حد تک مفید ہے کیونکہ باشعور دماغ دماغ کی رکاوٹ ہے یہ ایک وقت میں صرف ایک مسئلے پر توجہ دے سکتا ہے نتیجتاً آپ کا دماغ ہمیشہ آپ کی شعوری توجہ کو محفوظ رکھنے کے لئے کام کر رہا ہے جو بھی کام سب سے زیادہ ضروری ہے جب بھی ممکن ہو باشعور ذہن کاموں کو خود بخود کرنے کے لئے غیر شعوری ذہن کے سپرد کرنا پسند کرتا ہے جب کوئی عادت بن جاتی ہے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے عادت علمی بوجھ کو کم کرتی ہیں اور ذہنی صلاحیت کو آزاد کرتی ہیں لہذا آپ اپنی توجہ دوسرے کاموں پر مختص کر سکتے ہیں ان کی کاردگردگی کے باوجود کچھ لوگ اب بھی عادت کے فوائد کے بارے میں حیرت زدہ ہیں دلیل کچھ اس طرح ہے کیا عادت ملی زندگی کو بے حص پر آ دیں گی میں اپنے آپ کو ایک ایسے طرز زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا جس سے میں لطف اندوز نہیں ہوں کیا اتنا زیادہ معمول زندگی کی رونق اور خود ساکتگی کو دور نہیں کرتا مشکل ہے اس طرح کے سوالات ایک غلب تضاد پیدا کرتے ہیں وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو عادت کی تعمیر اور آزادی حاصل کرنے کے دنمیان انتخاب کرنا ہوگا حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں آزاد آزادی کو محدود نہیں کرتی وہ اسے تخلیق کرتی ہیں در حقیقت جن لوگوں کی آزاد کو سنبھالا نہیں جاتا ہے وہ اکثر کم سے کم آزادی کے حامل ہوتے ہیں اچھی مالی آزاد کے بغیر آپ ہمیشہ اگلے ڈالر کے لیے جدوجہد کریں گے اچھی صحت کی آزاد کے بغیر آپ ہمیشہ توانائی کی کمی محسوس کریں گے سیکھنے کی اچھی آداد کے بغیر آپ ہمیشہ محسوس کریں گے کہ آپ موڑ کے پیچھے ہیں اگر آپ کو ہمیشہ سادہ کاموں کے بارے میں فیصلے کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے مجھے کب کام کرنا چاہیے میں لکھنے کے لیے کہاں جاؤں میں بلو کی ادائیگی کب کروں تو آپ کے پاس آزادی کے لیے وقت کم ہے یہ صرف زندگی کے بنیادی اصولوں کو آسان بلا کر ہے کہ آپ آزادانہ سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ضروری ذہنی جگہ پیدا کر سکتے ہیں اس کے برقص جب آپ اپنی آزاد کو بیان کرتے ہیں اور زندگی کے بنیادی باتوں کو سمحالہ اور انجام دیے جاتا ہے تو آپ کا ذہن نئے چیلنجز پر توجہ مرکوز کرنے اور مسائل کے اگلے سیٹ پر مہارت حاصل کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے حال میں آزاد کی تعمیر آپ کو مستقبل میں جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ کرنے کی اجازت دیتی ہے